السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھر جبا مبارک آپ کو اپنے صبح میں شامدید کہتے ہوئے خداون مطال سے دعاگوں پر بردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے ہر شام بخیر کرے دنیا کی کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے رزق کی ہو صحت کی ہو اولاد کی ہو جنب زینب صلی اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی براہمہ کا صدقہ دورو آمین سمہ آمین کیسے ہیں آپ لوگ آج جمعہ کا دن تو ہے لیکن آج کل آپ کے ساتھ بسلسلہ شہادت پانچویں امام باغر علیہ السلام کے حوالے سے پرگرام کیا آج شہادت کا دن ہے میں آپ سب کو دوبارہ بار بار بھی پرسا دے تو کم ہے ان ہستیوں کا میں پرسا پیش کرنا چاہوں گی ہر اس دل کو جس میں حب اہل بیعت ہے اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنے امام کی شہادت کا برسا آج بھی ذکر ہوگا جناب مسلم کی شہادت کا اور انشاءاللہ حج بھی ہو رہا ہے خوش رصیب ہیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا تواف کرنے بیت اللہ کا تواف کرنے حج کی ادائیگی کے لیے ان عظیم مقامات پر پہنچیں جسے مکہ اور مدینہ کہا جاتا ہے بہت سی خواہشات ہوتی ہیں انسانوں کی کہ ہم حج بھی کریں زیارات بھی کریں بار بار کریں اور کبھی پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی انسان کی ڈیلے ہو جاتی ہے جیسے ہماری ایک بہت محترم کالر میسیس بخاری مجھے آئی تینگ لانس ٹو یئرس تو ہو گئے ان سے اس تعلق کو دعا کے محبت کے پیار کے بنے ہوئے اور وہ دعا کر رہی ہیں تو میں سوچتی ہوں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی بہت سے معصومین جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر جنت البقی نہ جا سکے تو معصوم قم کی زیارت کر لیں آلٹرنیٹس رکھے ہوئے ہیں آئی مانے کہ تو محبت تو کرو گھر بیٹھے زیارت ہو جاتی ہے لیکن کربلا کی اور ان عظیم جگہوں کی زیارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور زیارت کرنا دل سے یہ اور جذبہ ہے یہ اور فیلنگز ہیں یہ بیان سے بالکل باہر ہیں میں مکہ اور مدینہ کی زیارت تو ابھی تک نہیں کر سکی بدقسمتی کہ لیجئے یا اپنی ہی کاہلی سستی کہ لیجئے کیونکہ ہم اپنی کاہلی سستی میں بہت سے چیزیں ہم دیر کر دیتے ہیں تو نہیں جا سکی انشاءاللہ پروردگار سب کو لے کر جائے لیکن سب کے لیے دعائیں ہیں جو حج کر رہے ہیں پروردگار ان کے حج کو قبول کر مارفت کے ساتھ اور آپ سب کو امام محمد باقر اور جناب مسلم کی شہادت کا بھی پرسا دینا چاہوں گی کل ساترڈے کا دن ہے کل سپیشل پرگرام ہے عابد بلگرامی صاحب کے ساتھ میرا آپ کے لیے صبح روشن بیسے تو 11 to 12 ہوتا ہے لیکن کل کا جو ساترڈے کا پرگرام ہے وہ 10.30 سٹارٹ ہوگا عابد بلگرامی صاحب مولانا عابد بلگرامی صاحب مجھے جوائن کریں گے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ عرفہ کے حوالے سے سپیشل پرگرام آپ کے لیے ہوگا ایک دن پہلے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکیں ساترڈے کو 10.30 ہی صبح روشن ہوگا اور میرے ساتھ جو میرے محترم گیسٹ ہوں گے وہ مولانا عابد بلگرامی صاحب ہوں گے انشاءاللہ ابھی جلتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ فکر فردہ مولانا معروفی صاحب کے ساتھ بہترین انداز سے ایک فکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فکر فردہ میں مسلمانوں اور مومنین اکرام کیا ہم سب کی پریشانی رزق سے متعلق نہیں رہتی ہے پورا گھر کام کرتا ہے پھر بھی لگتا ہے کہ ہم پریشان ہیں جتنا رزق ہونا چاہے اتنا نہیں ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر اگر رزق کمی ہے تو اس کے بھی کچھ سبب ہوں گے کوئی اسباب ہوں گے ہاں ہم سوچتے ضرور ہیں کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے لیکن ہم دوسری کی خطہ تلاش کرتے ہیں دوسری کا گناہ تلاش کرتے ہیں دوسری کی قوت اور طاقت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے جس نے ہمارے رزق کے راستے کو روک دیا ہے نعوذ باللہ سم استغفراللہ عام جیسا بندہ ہمارے رزق کو روک دے گا وہ نہیں روکنے کا بھی سبب ہمیں ہوتے ہیں ہمیں نے اپنے رزق کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے مثلا میں فرامین کو پڑھ رہا ہوں سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے فرمایا جس کسی نے بھی اپنے مسلمان بھائی کے کسی حق کو روک لیا ہے تو حرم اللہ علیہ برکت الرزق تو اللہ برکت رزق کو اس کے روک دے گا میں سبب بنانا میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق کو روکا ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ میرے رزق میں کی بندش ہو جائے گی ہم تلاش کریں گے کسی نے بددعا کر دیا اور کسی نے جادو کر دیا کتنی غلط فکر ہیں ایسے اپنے ہی مومن بھائی سے ایک بدگمان ہی نہیں بلکہ دشمنی بھی ہو جاتی ہے ضرورت ہے کہ انسان اپنے عمل کی طرف دیکھے اپنے طرف متوجہ ہو اپنے گریبان میں مہ ڈالے تو شاید اس کو سمجھ میں آئے کہ میں نے خود اپنے رزق کے روکنے کا اسباب فراہم کیے ہیں تو کسی مسلمان بھائی کے حق کو روک لینے کا نتیجہ برکت رزق اٹھ جانا ہوتا ہے ہاں جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ راستہ کھل بھی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک قول چھٹے امام حضرت امام جعفرونی صادق علیہ السلام کا ہے جو آپ نشات رمایہ فرماتے ہیں کہ من حسنا بر رہو اہل بیتہی دیدہ فی رزق ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا نیک برتاؤ کرے گا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا یعنی اسی سے مفہوم کے طور پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے رزق میں سستی ہو گئی ہے کمی ہو گئی ہے پریشانی سامنے آ گئی ہے تو میں اپنے ذرا سا دائیں بائیں دیکھوں تو کہ میں نے اپنے رشتداروں کے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کو تو نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو ان کا حق تھا میں نے ان حقوق کی ادائیگی میں کتا ہی تو نہیں کی ہے حسن سلوک کرتا جائے گا آدمی اس کے رزق میں برکت ہوتی جائے گی اور ایک علاج بتایا ہے اور بھی اور یہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے جو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مومن بھائیوں کے لئے ان کے علم و آگاہی کے بغیر ان کے لئے دعا کرو گے انہیں کو بتائے بغیر ان کے لئے دعا کرو گے وہ تمہارے سامنے نہیں ہیں مگر ان کے لئے دعا کر رہے ہوں اگر تم اپنے برادران مومن کے حق میں دعا کرو گے ان کی غیبت میں تو امام فرماتے ہیں یہ دعا رزق کے حصول کا سبب بن جائے گا تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا رزق کے راستے کھل جائیں گے روزی میں اضافہ ہو جائیں گے روزی کے راستے کھل جائیں گے اگر انسان کسی اپنے ہی سے اس کو فرصت نہیں ملتی ہے اپنے ہی گھر والوں سے فرصت نہیں ملتی ہے نہیں عزیزو اپنے ہی گھر والوں کے لئے اور اپنے لئے کچھ چاہتے ہو تو اپنے برادرانے مومنی کے لئے دعا کرو گے وہ سبب بن جائے گا تمہاری رنج و غم سے کشادگی کا اور خیر و برکت کا اور اسی کے لئے اگرچہ ایک روایت پڑھی تھی لیکن یہ بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ نبی کریم کا قول ہے آپ نے فرمایا کہ اکفرو من الصدقہ ترزقو جتنا زیادہ تم صدقہ دیتے رہو گے اتنی ہی زیادہ تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا رزق میں اضافہ تمہارے اس برکت اس کی وجہ سے ہوگا کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں عطا کیا ہے تو یقیناً یہ چیزیں بھی تم کو ملتی چاہیں گی حلال کے لئے اور رزق و روزی میں اضافی کیا سبب ضرور بن جائے گا مومنین ان باتوں کی طرف توجہ کریں ذہنی اعتبار سے پریشان نہ ہوں بلکہ اپنا مطالعہ کریں کہ واقعاً میں خود جیسا مجھے کرنا چاہیے ویسا کر رہا ہوں یا نہیں یقینی طور پر اس کی برکت بھی حاصل ہوتی رہے گی اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہیں کہیں سے اپنی طرف سے کمی ضرور ہوتی ہے رزق سلسلے میں انسان کو حریص نہیں ہونا چاہیے لالچی نہیں بننا چاہیے اگر انسان جو ہے حریص اور لالچ وہی حرص اور لالچ جو ہے انسان کے رزق میں کبھی کا سبب بھی بن سکتا ہے لالچ اور حرص کا مطلب اچھا ہر چیز جو ہے صحیح بھی ہوتی ہے یعنی لالچ ہم اردو میں بولتے ہیں تو یہ ایک منفی کردار سمجھ میں آتا ہے کسی چیز کی لالچ ہونا یا اس کا حریص ہونا برا نہیں ہوتا مگر حد سے بڑھ جانا ہے کسی چیز کا بھی حد سے بڑھ جائے تو یہ قنع چیز بوری ہو جاتی ہے ہمارے یہاں حرص یا لالچ حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے اسے لیے اس کو منفی معنی میں ورنہ چاہت اور اس کے لیے کہ واقع نہیں ہمارے پاس میں ہو مثلا فرض کیجئے کہ آدمی حریص ہو جائے علم کا کہ مجھے علم اضافہ کون برا کہے گا لالچ ہو کہ ہم واقعا پڑھے لکھے ہوں کون اس کو برا کہے گا تو ہر حرص یا ہر لالچ جو ہے بری نہیں ہوتی ہے بے انتہا اور ان چیزوں کی جس سے آپ کے چیز پوری ہو رہی ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے اس سلسلے میں اس میں اگر کوئی انسان اس سے حد سے بڑھنے لگتا ہے تو یقیناً بری ہوتی ہے اللہ ہم سب کو خیر سوچنے کی توفیق ناعت فرمائے اور خصوصاً رزق کے سلسلے میں کبھی مایوس نہ ہو اس لئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جب کبھی بھی کسی طرح کی پریشانی ہو تو علاج کے لئے پہلے اپنی طرف متبجے ہو اور دیکھیں کہ دین نے کیا بتایا ہے یقین پریشانیوں کا حل ضرور نکل آئے گا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واپس آگئے خوبصورت سیکپن فکر فردہ کے بعد اور اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیکپن نماز ٹائمیز کی طرح آپ سب اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ بیت ٹی وی سٹوڈیو سے میں ہوں سیدہ امین عباس اور آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہوں آج کے اس شو کے اوپر اور ابتدائی کلام اس پروردگارِ عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وہ پروردگارِ عالم کہ جس کی حمد و سنہ میں تو کیا اپنی ناچی زبان سے کر سکوں کہ جس کی حمد و سنہ کو بیان کرتے ہوئے خود مولاِ متقیان غالبِ اللہ کلِ غالب مطلوبِ کلِ طالب علی ابنِ ابی طالب نیجل بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد و ستائش اس ذاتِ واحد کو زیبہ ہے کہ جس کی مدھا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی حمد و سنہ کی تے کو پہت سکی ہیں میرے مولا اللہ کی حمد و سنہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تمام حمد و ستائش اس ذاتِ واحد کو زیبہ ہے کہ جس نے اس حمد و سنہ کے کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت بنا دیا اپنی ابتلاعوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا اور اپنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا یقیناً اسی رب کریم کے بے خوبصورت نام کے ساتھ اپنے ہر کلام کا اپنے ہر ذکر کا اپنی ہر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا دن جو دن آٹھ زلحج کا ہے آج کا دن ہم منصوب کرتے ہیں اپنے پاچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کی نام کہ یقیناً ہمارے وہ امام جن کی اس دنیا میں آمد سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنے کے خبر دنیا کو سنا دی تھی اور کس خوبصورت انداز سے رسول خدا نے سنائی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری ایک مرتبہ جب رسول خدا سے دریافت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن کریم کے اندر اول الامر کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ اول الامر کون ہے تو رسول خدا نے جب اول الامر کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو بتایا ہے چونکہ بہت ہی مشہور راوی ہیں اور ان راوی کے حوالے سے گو کہ ہمارے پاس بہت خوبصورت روایات ہیں لیکن جو دو روایات میری اپنی پسندیدہ ترین روایات ہیں ان میں سے ایک روایت جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کی ہے وہ حدیث سقلین ہے اور دوسری حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جس کے راوی بنے ہیں وہ ہے رسول خدا کی زبان کے جملے تو کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے جب رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اولوالعمر سے کیا مراد ہے تو اس وقت رسول خدا نے اولوالعمر کے حوالے سے جب گفتگو کی تھی تو اپنے بعد آنے والے اپنے بارہ نائب اپنے بارہ وارث اپنے بارہ اماموں کا نام لیا تھا اور اس میں جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پاچھوے امام کے اوپر پہنچے ہیں یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے اوپر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد امام نے کہا کہ اے جابر تم وہ خوش نصیب ہوگے جو اس وقت تک زندہ رہو گے کہ تم ہمارے آنے والے پاچھوے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے اور اس وقت کہتے ہیں کہ جب امام کے حوالے سے جابر بن عبداللہ الانساری نے سوال کیا تو رسول خدا نے کہا کہ ان امام کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا نام ہمارے نام پر محمد ہوگا یعنی محمد ابن علی ہوگا اور پھر اس کے آگے کہا کہ ان کا لقب باقر ہوگا تو اگر ہم آج کا دن کیونکہ ہم نے آج کا دن اپنے امام کے نام سے منصوب کیا ہے اس جملے کو ضرور یاد رکھئے گا کہ مومن کی پہچان یہ جملہ میرا اور آپ کا نہیں یہ جملہ ہمارے آٹھ پہ امام امام زامن و سامن امام علی رضا علیہ السلام کی زبان کا جملہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہمارے مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے غموں میں غمگین ہو جاتا ہے اگر آج ہمارے اہل بیت کے گھرانے میں غم کا دن ہے تو ہم غمگین ہو گئے ہیں ہم نے سیاہ لباس زیبے تن کر لیا ہے ہم نے اپنے چہروں پر افسردگی کے اثار کو ظاہر کر دیا ہے اور جس وقت ہمارے امام ہمارے اہل بیت خوشیاں منائیں گے جب ان کے گھروں میں خوشیوں کا دن ہوگا جب ان کے گھروں کی ولادتیں ہوں گی تو ہم ان دنوں کے عید کی مانند منائیں گے تو یہی ایک مومن ایک شیان حیدر کرار ایک محب اہل بیت کی پہچان ہے تو یقیناً وفتگو ہو رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے اور جب ہم ان کے نام کی بات کرتے ہیں نام امام محمد باقر علیہ السلام کیا خوبصورتی ہے اس نام کے اندر کہ باقر کے معنی ہیں وہ جو شگافتہ کرنے والا ہو باقر کے معنی کہ جو کے وسط دینے والا ہو اور امام کو کہا جاتا ہے باقر العلوم امام محمد باقر یعنی کہ وہ جو علم کو شگافتہ کر دے تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ یہ جو دین اسلام کی زمین تھی اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی کھیتی باری کرنی ہو کوئی فصل کو گانا ہو تو پہلے زمین کو شگافتہ کیا جاتا ہے پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے پھر اس کو برابر کیا جاتا ہے اور پھر اس میں سے فصلیں اگتی ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دین اسلام کی زمین کو امام محمد باقر علیہ السلام نے شگافتہ کر کے اس میں علم کا بیج بویا ہے جس سے وہ درخت وہ شجر علم کا نکلا ہے جس سے آج ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں تو کیا خوبصورتی ہے امام باقر علیہ السلام کے نام کی جو علم کو وسط دینے والے ہیں میں یہاں پر روک کر ایک جملہ احلی بیت کی شان میں بیان کرنا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ یقیناً آج کا دن وہ دن ہے کہ جو دن ہم نے اپنے اہلی بیت کے فضائل کے نام منصوب کیا ہے اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ ان کی شان میں چاہے آپ کوئی منقبت پڑھیں چاہے آپ کوئی فضیلت کو بیان کریں چاہے آپ ایک لفظ میں بھی حدیعہ تہنیت پیش کریں یا پرسہ پیش کریں یقین کیجئے کہ ہر ایک لمحہ عبادتِ خدا کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ پروردگارِ عالم کے حکم سے رسولِ خدا نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ نہیں کہا تھا کہ ایک چھوڑ رہا ہوں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں دوسرا اہلِ بیت چھوڑ رہا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو یہاں تک خوزِ قوصر پہ آکے مجھ سے آملو تو یقین کیجئے کہ جتنا زیادہ ضروری ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کے ساتھ متمسک رہنا ہے اتنا ہی ضروری اہلِ بیت کے ساتھ متمسک رہنا ہے اور جب رسولِ خدا نے کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان سقلین چھوڑ رہا ہوں دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں یہ جملہ یاد رکھیے کہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے اور اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو بہت حسین جملہ ہے کہ عربی زبان میں یہ جو یہ اور نون لگایا جاتا ہے یہ جب لگایا جاتا ہے جب دو ایک جیسی چیزوں کو ملایا جائے کس طرح سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کر دوں کہ دیکھئے کہ اگر مغرب اور عشاء کی نماز ہے دونوں واجب نمازیں ہیں دونوں کی برابر فضیلت ہے دونوں کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا دونوں ہی ہم سب کے اوپر واجب کی گئی ہیں اسی طرح سے والد اور والدہ والدین اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں حسن اور حسین کہ دونوں کا مرتبہ برابر دونوں کی شان برابر دونوں کی بلندیاں برابر دونوں کا کردار برابر دونوں کی اسمت برابر دونوں کی تحارت برابر دونوں کی قربتِ الہی برابر تو جب ان دونوں کو ناموں کو ہم ملا کر کہتے ہیں تو ہم حسنین کہتے ہیں تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب دو گرا قبر چیز رسول خدا نے کہا دو ایک جیسی چیز رسولِ خدا نے کہا ایک بولتا قرآن تھا ایک خاموش قرآن تھا ایک قرآنِ ناتق تھا تو ایک قرآنِ سامر تھا تو دونوں کو جب ملا کے کہا تو کہا میں سقلین چھوڑے جا رہا ہوں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں کس قدر ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کہ اگر قرآن پاک ہے تو اہلِ بیت پاک ہیں اگر قرآن طاہر ہے تو اہلِ بیت طاہر ہیں اگر قرآن طیب ہے تو اہلِ بیت طیب ہیں اگر قرآن پروردگارِ عالم کی طرف سے آیا ہے تو اہلِ بیت پروردگارِ عالم کی طرف سے آئے ہیں یہاں تک مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ قرآن کی بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن ہے قرآن کا چھوٹے سے چھوٹا سورہ بھی قرآن ہے اسی طرح اہلِ بیت کے گھرانے کا بڑے سے بڑا شخص بھی محمد ہے اور اہلِ بیت کے گھرانے کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی محمد ہے تو یہی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآنِ قریم کو دیکھنا عبادت ہے قرآنِ قریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے اسی طرح سے رسولِ خدا نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور جو جملہ پہلے علی کے بارے میں کہہ دیا وہی جملہ آخری علی کے بارے میں کہہ دیا کیونکہ یہ وہ اہلِ بیتِ اتھار ہیں یہ وہ بارہ امام ہیں جن کے لیے رسولِ خدا نے کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا عوصد بھی محمد ہے ہمارا پاچھوہ امام محمد بھی محمد محمد باقر بھی محمد ہے اور ہمارا آخری بھی محمد ہے اور جہاں یہ جملہ آیا ہے وہاں ایک جملے کا اور اضافہ کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ کسی نے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آپ بارہ اماموں کے حوالے سے آپ چودہ معصومین کے حوالے سے رسول خدا نے کہا کہ پہلے بھی محمد ہیں عصد بھی محمد ہیں تو جب سب محمد ہیں تو سب علی بھی ہیں جب سب علی ہیں تو سب حسین بھی ہیں جب سب ایک جیسے ہیں تو پھر رسول خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے ہمارا عصد بھی علی ہے ہمارا آخری بھی علی ہے تو اس موقع پہ ہمارے چھٹے امام نے مسکرا کہ ایک مرتبہ جملہ کہا امام نے کہا کہ تم لوگوں سے رسول خدا جانتے تھے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان لوگوں سے ایک علی برداشت نہیں ہوگا تو سوچو کہ اگر رسول کہہ دیتے کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے اور دوسرا بھی علی ہے اور بارہ کے بارہ علی ہیں تو بھلا ان سے کیسے برداشت ہو پاتا تو یقینا گفتگو ہو رہی ہے ناموں کے حوالے سے اور ہمارے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے خوبصورت ترین نام کے حوالے سے گفتگو ہے یہاں میں روک کے ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ بھی چاہیں ہمارے ساتھ اس عبادت ذکر اہل بیت اس عبادت ذکر علی ابن ابی طالب اس عبادت ذکر امام محمد باقر علیہ السلام میں کسی بھی طرح آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں چاہے آپ کوئی ایک قول معصوم ہمیں سنا دیجئے کوئی ایک نوحہ کوئی ایک منقبل کوئی بھی شان ہمارے امام کی بیان کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں قول کر سکتے ہیں نمبرز آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہیں اور اس طرح سے آپ اس ذکر خیر میں اس عبادت کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں یقیناً ایسی عبادت جو ہماری زندگیوں کو بھی سوار سکتی ہے زندگیوں کو بھی خوبصورت بنا سکتی ہے اور ہماری آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے ہمارے ساتھ ایک کولر موجود ہے ان کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم ہمارے ساتھ جو کول ہے وہ ڈروپ ہو گئی ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں دوبارہ کول کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس عبادت ذکر اہل بیت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو جہاں پر ہم ناموں کی بات کر رہے ہیں ان اہل بیت کے گھرانے کے پاس وہ خوبصورت نام موجود ہیں جن ناموں سے فقط دنیا والے محبت نہیں کرتے فقط عرش والے محبت نہیں کرتے فقط ملائکہ محبت نہیں کرتے بلکہ خود پروردگار عالم محبت کرتا ہے اور جب ہم ایک جملہ کہتے ہیں تو اس جملے کی لوگ دلیل مانگتے ہیں اور آئیے اور آپ کے سامنے میں اس دلیل کو پیش کروں کہ یہ گھرانے کے نام وہ متبرک نام ہیں جن ناموں سے اللہ محبت کرتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو قصص الانبیاء میں مل جائے گا تاریخ انبیاء کے اندر مل جائے گا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا گیا ہے وہ زمین کے اوپر آئے ہیں ہمارے ساتھ کولر ہیں میں ان کو انتظار نہیں کروں گی انشاءاللہ اس بات کو مکمل کروں گی السلام علیکم بہت شکریہ آپ کو ہم بات کریے کہاں سے بہت شکریہ آپ کی کول کرنے کا مولا آپ کے پرسے کو قبول کریں اور آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائیں آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کی کول کرنے کا مولا آپ کے پرسے کو قبول کریں ضرور ہے ضرور ہے انشاءاللہ وہ سنگے کے شو میں ضرور آسکیں گی بہت شکریہ آپ کی کول کرنے کا مولا آپ کے پرسے کو قبول کریں اور اسی طرح سے اس شو کے اندر کول کر کے آپ اپنا حصہ ڈالتی رہی اور اس عبادت ذکر حل بیت کے اندر آپ کو بول رہی ہیں نا جو پڑ رہی ہیں مولا کی صدرائی سے کہہ رہی ہیں تو ایسا تلکل خورت سیندہ ہے بہت شکریہ جس کا عجل نہیں کی بہت شکریہ آپ کو بہت عجل نہیں کی صرف میرے پورے شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کول کرنے کا خدا حافظ تو ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ ان ناموں سے محبت کرتا ہے اور جس وقت حضرت آدم نے زمین پہ آکے اللہ سے مناجات کی اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم مجھے ایک مرتبہ حوا سے ملا دے تو کہتے ہیں کہ ہر طرح کی دعا کر رہے ہیں ہر طرح استقفار کر رہے ہیں ہر طرح مناجات کر رہے ہیں اور زمین پہ حضرت آدم اور حضرت عوا جدہ ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت پروردگار عالم نے اس کی دلیل سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ ہم نے آدم کو وہ اسماں بتائے وہ نام بتائے جن ناموں کے صدقے سے آدم کی توبہ کو قبول کیا اور وہ نام اور کوئی نام نہیں کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے آدم تم اللہ سے ان ناموں کا واسطہ دے کر کیوں نہیں مانتے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ نام اور کوئی نام نہیں تھے کہ جب جبرائیل نے کہا کہ اے آدم آپ اس انداز سے دعا کیجئے کہ اللہمہ بے حق محمد وانت المحمود کہ اللہ تجھے محمد کا واسطہ ہے کہ تُو محمود ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے کہ تُو فاطر السماوات ہے تجھے علی کا واسطہ ہے کہ تُو آلہ ہے تجھے حسن کا واسطہ ہے کہ تُو محسن ہے تجھے حسین کا واسطہ ہے کہ تُو قدیم الاحسان ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں آدم کی زبان سے نام حسین کا نکلنا تھا وہاں آدم کو اپنے برابر میں اگدم سرسراہت محسوس ہوئی اور حضرت حوہ کو اپنے پہلوں میں پایا یعنی کہ یہ وہ عظیم نام ہیں جنہوں نے انبیاء کی مشکل کشائی کی ہیں جنہوں نے انبیاء کی پریشانیوں کو حل کیا ہے یعنی یہ وہ نام ہیں جن کی مدد سے انبیاء اپنی پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے تو ہماری اور آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جن در کے وسیلے کو اللہ اپنی بارگاہ میں رد نہیں کرتا کہ وہ شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مسیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا قضا کا وار تو آتے ہی ٹل گیا ہوگا اور کوئے سے باہر نکلنا محال تھا یوسف زبان سے نام علی کا نکل گیا ہوگا اور جہاں تک وہ کہتے ہیں نا کہ نو نادے علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ لگے ہیں اور ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ چلے ہیں انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کون کہاں سے بات کر رہی ہے میسیس حسیب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا مولا کی تاجت پیش کرتوں تمام مومن مومنات کو اور امام کی خدمت میں امام ازبانی کی سجن تاجت پیش کرتوں اور پستہ پیش کرتے ہیں مولا کی پرسے کو قبول و مقبول فرمائے دور میں یاد رکھے گا ضرور بہت اچھا پروگرم کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بند سے بچائے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور ہمارے بیچے نظر دن جنہی را سنی ترقی دے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور آپ مجھے دور میں یاد رکھے گا بس میں نے اس لئے کونٹ کیا تو میں آپ سب ترقم دیکھ رہی ہی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ اور مجھے بھی عزیز پنی تو بہت شاک ہے بہت شاک ہے ماشاءاللہ مولا آپ کو توفقات میں اضافہ کرے اور انشاءاللہ آپ اسی شو پر کال کر کے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جب چاہیں آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں اور یقینین اہلی بیت ٹی وی سیوڈیو جو ہے یہ حق کا پیغام پہنچاتا ہے اور یہاں پر جتنا زیادہ ذکر اہلی بیت آپ لوگ بھی چاہیں تو کسی بھی انداز سے کر سکتے ہیں میں دونوں بہنوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے کال کی اور ہمیں حوصلہ افضائی کی اور بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام بہت اچھا لگا آپ نے کال کی اور یقینین میں آپ لوگ کی کال کے منتظر تھی کہ آپ بھی آج کے دن میں ہمارے مولا کی شان میں کچھ فضیلت کے کچھ فضائل کو بیان کر سکیں اور آپ بھی مولا کے پرسے میں شریک ہو سکیں تو کیا کہنا چاہیں گے آجا میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں اور آپ نے اپنی حسنہ افضائی کی ہے کہ آپ کو اسلام علیکم کی محبود وقت محمد وعالی میں تازم پیش کرنی چاہوں گا اپنے امام کی شانت کی اور یہ کہنی یہ تازم پیش شکر ہوں گا اپنے امام ترمانہ گئی اور اور بہت بھی خوشتر اندار جو قام کیا ہے اور ٹھیکٹ میں بہت سو باتیں ہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتھانے سکیں لیکن جب ہم بسوں سے سن رہے ہیں تو ہمیں نمزارا ہوتا ہے کہ ایک ہمیں اہم بات آدم ہے اور وہ ایسا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا پہلے بھی محمد بے شک بے شک آسر بے محمد لیکن علی جمال میں نہیں ہوا گیا لیکن جو بے حقیقت کے رسمنی اتنا رسمنی ہے بے شک 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 بہت سورت ماشاملہ بیشک بیشک ویسی چکر امام کو ختم دعنامات کرنے کا اور ہوا ستبانے کا باقی ہماری اماموں جو ختم نہیں روائے ابیتا وہ سنسلان ختم ویسی اگر آدتی اگر آدتی کسی امام اگر آدتی اگر آدتی ضرور ضرور دوسروں کے نسخیت ہم تو کہتے ہیں کہ اس لحظیت کرتے ہیں آپ یہ کریں آب یہ کرنے ہیں میں آپ نے اپنی اتصال دیکھوں لیکن اگر میں اس کو خود عمل نہیں کروں گا تو میرے دکھا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا میں دوسروں کو نسخیت کر رہا ہوں کہ بھئی آپ میں آپ کو راشت کریں فکر میں پھرنی ہے بھئی آپ یہ پناہ رہے ہیں کی کام کرنے ہم نے کوئی نہیں کرتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے امام میں جو ہمیشہ میں سکتا ہوں مطلب ہے یہ چشک کہ یہ اللہ تعالی نے اس کے لفظ کے اندر بہت دار تھا اور اس سے لوگ کوئی بہت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے خود اپنے آپ کو اس پر تیار کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسی کے بڑا ہوتا نہیں ہے اگر ہمیں کوئی دائی ہے تو ایک ہی میں نے کتاب پڑی ایک ہی بات خدم کرنا ہے نہیں بلکل اچھا نگرہ آپ بہت خوبصورت پیغام تمام سامین کو پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ آخری بات بہت مازل کیسا ہے نہیں نہیں آپ کے لئے بہت مازل کیسا ہے اور اس کے لئے میں نے فائد کیا ہے بہت شکریہ اس کا نام ٹھا ہی ہے نفس متبینہ نفس متبینہ اور اس کا نام ٹھا ہے میرے بہت مہتر ہیں اس کا نام ٹھا آئنا میں نے کتاب دیکھنے ہی ہے کہ اس نے جو آپ مسئل کیم نہ خوبصور رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ پہلے ہم جہے زورت سبی جاتھے ہیں تو آئینہ کے لئے ہیں کہ واقعی ہم یہ بات ہمارے کا دنیا ہے بے شک آپ سے بہت شکریہ بہت شکریہ کی قول کرنے کا نہیں بہت شکریہ اور یقیناً اتنے خوبصورے پیغامات جب ہمارے سامعین تک پہنچتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کبھی کبھی کوئی ایک جملہ بھی ہمارے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی کو پیدا کر سکتا ہے جو ہماری اس دنیا کے لئے بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت کے لئے بھی تو میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ آج امام کا دن ہے تو امام کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ امام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ پہلی رجب کو اور 57 ہجری میں ہوئی ہے اور امام کی جو کل زندگی ہے وہ امام حمد باقر علیہ السلام کی کل زندگی بھی 57 نیئرز کی ہے تو اگر علم عدد کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو پانچ اور سات کے عدد ہیں ہمارے امام حمد باقر علیہ السلام امامت کے حوالے سے پانچوے امام ہیں اور اسمت و تحارت کے سلسلے سے امام ساتھوے ہیں یعنی یہ پانچ اور سات کے عدد ملے تو امام کی بلادت کا سن ہجری بنا اور امام کی کل زندگی بنی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کولر ہے ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر امام کی فضیلت کو بیان کرتے رہیں گے السلام علیکم علیکم السلام جوپرہ شیبہ ہے در خراسی پاکستان پہ بہت شکریہ آپ کی کوئیت ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کو دیکھیں اور آج کے ساتھیں امام محمد باقر سے ریلیسر ہے تو ان کی جو علمیت کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں تھی بے شک اور ان کی جو بہت سی کتابیں ان کے نام سے موجود ہیں ان کے علم کی جو ہیں بے شکریہ جو ہے باقریہ کے نام سے بھی ان کی ایک بہت بڑے کتاب ہے میں بھی ان کی بائیوگرپی پڑھنا ہے کی چھوڑی سی کوشش کی تو ان کی دیت ٹو فردین شہادت کی جو انگلی شہادت کی جو انگلی شہادت ہے وہ جنریری ہے 733 اے لی اور یہ توہی میں دلحج کی اور اٹھے اے لی جو فٹی سکس ان کی شہادت ہوئی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انہوں کو میں آمین ان کے دیت کے ساتھ بھی ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے بے شک ہم اسلامی کلنڈر پر نہ چلیں بے شک اب تو سارے کلکولیشنز موجود ہیں بے شک جسے ہم سارے ایسی کلنڈر سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں بے شک اور ماشاءاللہ تم بہت اچھا پروگرام کر رہی ہو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور مولا ہم سب کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور اس کو قبول کرتے ہوئے ہماری حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں بہت شکریہ آپ سب بھی کالرز کا کال کرنے کا اور اس سلسلے کو جاری رکھئے مولا کی خدمت میں نظرانہ عقیدت کو پیش کرتے رہیے تو امام محمد باقر کے حوالے سے گبتگو ہو رہی ہے اور جس وقت کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ الانساری کو رسول خدا نے بتایا اس دن کے بعد سے جناب جابر نے کہتے ہیں کہ جب اپنی عمر کو گزارا ہے تو بس اس انتظار میں ہے کہ کب میں حضرت محمد باقر علیہ السلام کی صورت کا دیدار کر سکوں گا اور یا باقر یا باقر کہہ کے وہ اپنے دنوں کو گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں تک کے لوگ ان سے کہتے تھے کہ اب تم نہیں دیکھ سکو گے تم اتنے ضعیب ہو گئے ہو تم نابینہ ہو گئے ہو لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور ان کی صداقت کے پر پورا بھروسہ ہے جب انہوں نے کہا ہے تو میں اپنی زندگی میں ان کا دیدار کروں گا اور کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ یا باقر یا باقر کہتے کہتے وہ دن آیا جب ہمارے پاچھے امام جابر بن عبداللہ الانساری کے سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ جس وقت وہ کھڑے ہوئے ہیں جابر نابینہ تھے لیکن انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کی قدموں کی آہڑ سے پہچانا اور کس طرح کیونکہ ان کے قدموں کی آہڑ ان کے جد امجد رسول خدا کے قدموں کے آہڑ کے مشابہ تھی کہا ایک مرتبہ جیسے ہی محسوس کی اپنے آپ کو ان کے قدموں پر گرا لیا ان کے قدموں کا بوسہ لیا ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا بھی میں کچھ کہہ بھی نہ سکا تھا کہ امام نے مجھ سے پہلے کہا کہ اے جابر آپ وہ فیل کیوں نہیں انجام دیتے جس کی انجام دینے کا حکم آپ کو رسول خدا نے کہا یعنی رسول خدا نے کہا تھا کہ اے جابر تم ہمارے پاچھوے امام کو دیکھ سکو گے ان کو محسوس کر سکو گے ان کے زمانے تک موجود ہو گے اور جب تم باقر کو دیکھو تو اس کو میرا سلام پیش کرنا تو اس موقع پر جابر بن عبداللہ انساری نے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام پیش کیا تو بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جہاں پر اتنی زیادہ دین کی استقامت تھی اور اس لخمہ پر سکولر موجود ہیں انشاءاللہ اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے امام کے علم کے حوالے سے میں کچھ پیغامات آپ لوگوں تک پہچانا چاہتی ہوں اپنے کالر کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا کون کہاں سے بات کر رہی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا مولا آپ کی پرسے کو قبول فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور کوئی غم دیکھنا نصر نہ کریں سوائے غم حسین کے آپ اپنا نام دوبارہ بتائیں گی آپ کا نام دوبارہ بتائیں گی میرا نام فوزیہ فوزیہ آج کے دن کے صدقے سے ہم امام محمد باقر علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے آپ کے ہر غم کو ہر مشکل کو ہر پریشانی کو دور کرے اور پروردگار عالم آپ کے رزق میں وسط دے اور جتنی بھی پروردگار آپ کی حاجات ان کو قبول کرے یقینہ جمعہ کا دن بھی ہے یہ جو ماہِ زلحج کے خوبصورت ایام ہے اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دن ہیں ان دنوں کو ہم اربعینِ کلیمیہ بھی کہتے ہیں اربعینِ کلیمیہ یعنی کہ وہ چالیس دن جن دنوں میں حضرتِ موسیٰ اللہ کے پاس کوئی تور پہ مناجات کرنے کے لئے کہے تھے اور یہ یعنی کہ پہلی زیقات سے لے کے دنوں کو ہم اربعینِ کلیمیہ کہتے ہیں اور ان دنوں کے اندر دیکھیں کہ جب موسیٰ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں تو ان دنوں میں ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رابطے کو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ اپنے معبود کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ اپنے رازق کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے یہ وہ ایام ہے جن کے اندر کہا جاتا ہے یہ جو اربعینِ کلیمیہ ہے اربعین کہتے ہیں چالیس کو یعنی کہ جو چالیس روز ہیں کلیمیہ جس میں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے ساتھ مناجات کی ہے تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے زبان پر جو ذکر کو جاری رکھا جائے وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور اس کے علاوہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے واجبات کوئی تو ادائیگی کرنی ہی ہے پانچ وقت کی نماز پنجگانہ وہ تو ہمیں پڑھنی ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ مستحبات کو ادا کریں پروردگار عالم کا ذکر کریں اور جہاں پر جہاں پر آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں اپنے مومن بھائیوں کو مومنات کو اپنے چاہنے والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل حال رکھیں آج ہم جمعہ کے دن کے خاص دعاوں میں جہاں پر پہلی دعا ہر دعا میں سر فہرز دعا جو ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم ہمارے عامال کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنی اور اپنے اولاد کی تربیت اس انداز سے کر سکیں کہ ہماری اولاد کا شمار ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں ہو سکے اور پروردگار عالم اس جمعہ کو جلد از جلد ہم سے قریب کرے کہ جس جمعہ میں ہم نے اپنے وقت کے امام کی صدا سنائی دے جس جمعہ میں ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو سکے اور یقین کیجئے کہ جو دعا کا آغاز آپ امام وقت علیہ السلام کے نام سے کریں گے دوسرے مومنین مومنات کی نام سے کریں گے وہ دعا پروردگار اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و مقبول فرمائے گا اور آج کا دن جو کہ کہتونا کے جیسے کوئی بھی دن تمام اماموں کے نام جتنے بھی دن ہم لوگ منصوب کرتے ہیں وہ دن ہمیں بہترین موقع دیتے ہیں کہ ہم جیسے آج کا دن پاچھوے امام کے نام ہیں اس دن خصوصی طور پر آپ کے پاس شاہد چودہ ستارے ہوں کوئی بھی کتاب ہو نئی ہے کتاب آپ صرف اصف انٹرنیٹ پر گوگل سب کے ہاتھ میں ہیں اس کے اوپر ڈال کے ایک مرتبہ ان امام کے بارے میں پڑھئے اور کم سے کم کچھ نہ سائی کوئی ایک نئے چیز اگر ہم ایک ولادت ایک شہادت کے موقع پر سیکھیں تو میں سمجھوں گے کہ حق کچھ حد تک ادا ہو گیا ہمیں ساتھ کالر موجود ہیں ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم جی کون میرے بھائی کہاں سبات کر رہے ہیں عبدالعکر ملکان سبات کر رہا ہوں جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ مولا کی شہادت کے حوالے سے کیا پرسہ پیش کرنا چاہیں گے جی مجھے بھائی کہ میں آپ کے بیانت سمجھ رہا ہوں بہت شکریہ اب میں نے اس لیے آپ کے کالر کے باتے کے یومہ کا دن کون کی کچھ اچھے شام جی کوئی دعا پوشنا چاہ رہے ہیں جی جی بے شک بلکل میں اس حوالے سے بھی ابھی گفتگو کرتی ہوں اور مولا ہم سب کے پرسے کو اپنی والگاہ میں قبول کریں اور ہم سب کو عبادت کرنے کی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا بہت شکریہ جی یقینا دیکھیں جہاں پر جمعہ کا دن ہے اور پھر حج کا موقع بھی ہے آج کا دن گوکے بہت سارے ذکر ہیں جو آج کے دن ہم کر سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارے پاچویں امام کی شہادت کا دن ہے پھر اس کے بعد نوز الحج کا دن ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے پھر یقینا وہ دن کے جس دن امام حسین ابن علی مکی کو چھوڑ کے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نکلے ہیں اس دن کے اگر آپ صرف ایک لمحے کو اس کی تقلیف کو محسوس کریں کہ یہ میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرنس آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹی وی کے اوپر حج کے جو مناسق دکھائے جا رہے تھے اور کس کے طرح سے یاریاں ہو رہی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے ہیں سب میں ایک جیسا سفید لباس زیبتن کیا ہوا ہے سب کی زبانوں کے اوپر صرف ایک ذکر ہے لبائک اللہ ہمہ لبائک نہ اب کالے کو گورے پہ فوقیت ہے نہ امیر کو غریب پہ فوقیت ہے سب ایک سف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کتنا حسین وہ حج کا سما ہے اور اس موقع پہ ایک خیال میرے ذہن کے اندر آیا کہ سوچھئے کہ جس وقت حج کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں اب صرف اسے فرقان کی ادائیگی رہتی ہے اس موقع پہ امام حسین ابن علی نے صرف اور صرف پروردگار عالم کی رضا کے لیے اور خانہ کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اس کیونکہ ان کو خبر مل گئی تھی کہ اب یہ لوگ یہی پر آکے قتل و غارتگاری کا آغاز کر دیں گے یہی پر خون قرابہ ہوگا تو امام حسین کی شان پر ہم لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھی بھیجیں تو کم ہے کہ امام نے اپنے اس حج کو اس موقع پر کہ جس وقت کتنا خوبصورت موقع تھا کہ اس وقت قربت الہی کا کتنا زیادہ جوش تھا کہ اس وقت حج کو ادا کر پاتے امام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور امام مکہ سے روانہ ہوئے یہ کتنے تکلیف ایام ہیں اور یقینا کسی بھی غم کو محسوس کرنے کے لیے پہترین حل ہے کہ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے کبھی کبھی امام کے غم کو سوچئے اور پھر یقین کیجئے کہ بے ساختہ ہماری آنکھیں پرنم ہوں گی اور جس وقت آپ کی آنکھیں پرنم ہوں کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ مریض کی شفاہ چاہتے ہوں چاہے وہ بے اولاد اولاد چاہتے ہوں چاہے وہ ناممکن کام کو ممکن کرنا چاہتے ہوں اس لمحے میں جس لمحے میں آپ کی آنکھیں اشکبار ہوں غم حسین علیہ السلام میں اس وقت اللہ سے اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کیجئے اور یقین کیجئے کہ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کر سکتا اور یقینا ہمارے بھائی نے ملتان سے سوال کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی دعا تو بہت سی دعائیں ہیں بہت سی عمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن جس میں جو بہترین ہیں ہمارے مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگوں کے لیے بہترین ذکر ذکر استغفار ہے یعنی جتنا زیادہ ہو سکے کہ دیکھئے کہ استغفار کرنا ہمارے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اب آپ کہیں گے کہ گناہ کا معاف ہونا اور دعا کے قبولیت کا کیا ربط ہے تو ربط یہ ہے کہ ہمارے مولا کے اقوال کے مطابق جب ایک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کچھ ایسے گناہ ہیں کچھ ایسی غلطیاں ہیں کچھ ایسی فیل اس سے سرزنش ہوئے ہیں جو اس کی دعا کے قبولیت میں حائل آ رہے ہیں اگر آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں دعا کمیل کے الفاظ کو اٹھا کر دیکھئے کہ دعا کمیل میں مولا ہے مولا کائنات نے اللہ سے جو دعا کیا تو کس انداز میں کی ہے مولا نے کہا کہ اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر میرے مولا نے کہا کہ اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا یا سریع الرزا اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا اس بندے کو معاف کر دے اس بندے کو عطا کر دے جس کی جھولی میں دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلا عمل جو ہمیں کرنا ہے اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے وہ ذکر استغفار ہے استغفر اللہ رب وطوبہ اللہ ایک تذبیر کی پڑھئے اور پھر ہمارے مولا کا قول ہے کہ اگر گناہ کسرت سے حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس وقت تم آل محمد پر درود و سلام پھیجا کرو کہ یہ گناہوں کو جھار دیا کرتا ہے یعنی پہلے آپ نے استغفار کی تذبیر پڑھی پھر ایک تذبیر آپ سلوات کی پڑھیں اور خصوصی طور پر اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے یہ میرا اپنا آپ کا یہ ایک ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے اور جتنے لوگوں کو بتایا ہے سب کو اس سے فائدہ ہوا ہے چاہے وہ چھوٹا کام ہے چاہے وہ بڑا کام ہے ایک تذبیر صرف ایک تذبیر اسام ترین عمل ہے سلوات کی تذبیر جناب بیبی امل بنین علیہ السلام کو حدیہ کیجئے واسطہ بنایے باب الحوائج حضرت عباس علمدار کو اور واسطہ بنا کر جب آپ یہ تذبیر ان کو حدیہ کریں اس کے بعد آپ کہیں کہ میرے کام ہو جانے کے بعد میں ایک اور تذبیر آپ کو حدیہ کروں گا یا کروں گی تو یقین کیجئے کہ وہ کام آپ کا ضرور شہزادی ہے کونین جناب فاطمہ زہرہ کے سبقے سے بیبی امل بنین اس کام کو آسان کریں گی ہمارے ساتھ کالر موجود اور ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ساتھ کالر موجود اور ان کو شامل کریں گی لیکن یقیناً وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں اور ہم اپنے غموں کو بھلا کے ان کے غم کو منا لے لکھ جاتے ہیں اپنے چیزوں کو ماننا ان کے مونے کو ستمار کر رہا ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ یقیناً ان کے غم میں جب آپ روتے ہیں ان کے غم کو ان جب مناتے ہیں تو یقیناً وہی ہمیں اس غم کے ساتھ کے خوشیہ آتا کرتے ہیں اگر غم ہے بے شک غم ہے تو کبھی نہیں کریں گے آپ کبھی نہیں مانگیں بے شک بے ذاتوں پہ گئی جی جب حرم کے پاک پہنچی تو انہیں لگے ظاہر میں آپ نے حضر دیکھے وہ ہمارے گروپ مانا نے کہا کہ اب جو آماز ہونے لے لیکن لانت ہے صحیح تو آپ ماننے پڑھیں صحیح وہ اپنے مولا کے پاک نہیں ہو بے شک بے شک اور مولا ہی آپ کو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یقیناً یہ وہ ہستی ہیں جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں دل پہ جو ہے بے شک وہ جانیں گے تو ہو جائے گا بے شک بے شک اور ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور ہوگا جیسے ابھی ہم امام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو امام حمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ میں امام کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں کیسے بات کروں کیا کہوں گا تو کہہ دیں کہ ابھی وہ صرف باہر کھڑا ہے اور بیچ میں دیوار ہے اور امام نے اپنے غلام کو باہر بیجا کہ جاؤ اور اس کو جا کے اندر بلا کے لاؤ تو کہا جب وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ امام نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ آپ اندر آئیے تو وہ حیران ہو گیا کہا امام میں تو ابھی اندر نہیں آیا بیچ میں دیوار تھی آپ کو کیسے کہتا میں باہر کھڑا ہوں تو امام نے کہا کہ یہ دیواریں ہماری بینائی کے درمیان میں بے شک بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اکیلن جبرل بے شک بے شک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ جس وقت بھی مطلب یہاں تک کہ رسول خدا سے کسی نے کہا میری دعا قبول نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا تم اللہ سے رو کے دعا مانگو تو کہا مجھے رونہ نہیں آتا تو کہا اچھے یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں حیات ہے کہا نہیں تو کہا کہ کبھی تم تنہائی میں بیٹھ کے اپنی ماں کو یاد کرو اور جس وقت تمہاری آنکھوں میں آسو آجیں اس وقت اللہ سے دعا کرو تو رونے سے مراد صرف یہ ہے کہ جس وقت انسان کمزور ہوتا ہے کیونکہ اللہ ہم سے ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس وقت پردگار عالم ہماری دعا کو زیادہ سنتا ہے یہاں پہ کہنے سے مراد صرف یہ تھی کہ ہم اپنے تمام غموں کو بھولا دیں جس کے پاس غم حسین موجود ہے اس کو اللہ کوئی غم نہ دے اور نہ کسی غم کو لینے کی ضرورت پڑے تو اس لمحے میں کہتے ہیں کہ جس وقت آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہوں مصیبت میں ہوں جس وقت آنکھیں اشکبار ہوں یقیناً ہماری بہن کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس وقت اپنا نہ تکلیف یاد آتی ہے نہ غم یاد آتا ہے نہ اپنی دعایں یاد آتی ہیں لیکن وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری شہزادیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہتے ہیں جہاں کہیں بھی ذکر حسین کی محبل ہو ذکر حسین کرنے کے لئے آپ کو سو دو سو لوگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجلس حسین کے لئے سو دو سو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے فرش شہزہ بچنے کے لئے سو دو سو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں کہیں امام حسین لیا جائے گا جہاں کہیں ذکر حسین کیا جائے گا جہاں کہیں مسائب تربلا بیان کیا جائیں گے وہاں شہزادیاں ضرور موجود ہوتی ہیں اور سوچئے کہ جہاں پر کونین کی شہزادیاں موجود ہوں جہاں خوندکی شہزادی موجود ہوں جہاں خاتون جنت موجود ہوں وہاں پر دعاوں کی کس قدر قبولیت ہوگی تو یقینا ہمیں مانگنے کی ان ہستیوں سے ضرورت نہیں ہے مولا ہماری بہن کی زیارتوں کو تمام کو قبول فرمائے یہ جس طرح وہ گئیں ہیں انہوں نے اپنے نے کچھ نہیں مانگا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس طرح پر وہ گئیں تھی کہ جو اتنے بڑے عطا کرنے والے تھے کہ جو صرف اپنی زبان سے کہہ دے تو ہو جاتا ہے تو یقینا ہماری بہن کو مولا نے سب کچھ عطا کیا ہوگا ہم ان سے مانگیں یا نہ مانگیں یہ اپنی عطاگری ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رکھتے ہیں ہماری ساتھ کالوں موجود ہوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حسن حضابہ بہت شکریہ حسن صاحب آپ کی کال کرنے کا کیا کہنا چاہیں گے آپ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مولا قبول فرمائی مولا قبول فرمائی مولا ساتھ امید ساتھ امید جی سرور بڑائیے انسان جب بھی گناہ کرتے ہیں کبھی گناہ کو چوٹا نہ سنجھے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بہت خوبصورت پیغام حسن صاحب اپنے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا بھر بھر دگائر علم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے پیغامات سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کو پیدا کر سکیں اور جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی اگر ہم ترک کریں ہم چھوڑ دیں یہ سوچ کے کہ یہ ایک چھوٹا سا گناہ کہیں میرے پروردگار عالم کو مجھ سے ناراضی نہ کر دے اور ایک چھوٹی سی اگر آپ کو نیکی کا موقع کہیں بھی مل رہا ہے خوب و نیکی اتنی چھوٹی سی ہے کہ راستے سے صرف پتھر کا ہٹا دینا خوبصورت ہماری خواتین میں جب خصوصی طور پر میں مجالس پڑھتی ہوں میں ان باتوں کا ذکر کرتی ہوں کہ دیکھئے کہ ان مجالس سے اعظامیں ہمیں بہترین موقع ملتا ہے کہ جہاں پر ہم اتنی عظیم عبادت کرنے آ رہے ہیں جہاں ذکر علیب نے ابھی طالب کے ذکر کو سننے کی عبادت کر رہے ہیں مسائب اہل بیت کو سننے کی اس پر گریہ کرنے کی عبادت کر رہے ہیں وہاں ہم دیکھر چھوٹی نیکیوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کے اندر کچھ ضعیف لوگ موجود ہیں جب وہ کمرے میں داخلوں آگے بڑھ کے ان کی مدد کر دی ان کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا کسی کو پانی چاہیے ان کو پانی دے دیا کسی کے جوتے نہیں مل رہا ان کو جوتے ڈھونکے دے دیا کوئی مجلس میں جانے کو پریشان ہے آپ کے پاس گاڑی موجود ہے آپ ان کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے آپ نے ان کو واپسی میں چھوڑ دیا کوئی نہ کوئی چھوٹی نیکیاں اور یقین کیجئے کہ جتنی واقعات ہیں میں نے جب پہلے شوپے آئی تھی میں نے وہ واقعہ پڑھا تھا کہ امام حسین جب کسی شخص کے خواب میں آئے ہیں تو انہوں نے آ کے کہا کہ فلا ابن فلا شخص کو میرا سلام پیش کرنا تو جب اس نے کہا میں ضرور پیش کروں گا تو کہا کہ مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ حسین ابن علی کسی کو سلام بھیج رہے ہیں آ کر اس نے کیا کیا ہے تو ایک ملتا مولا کہتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں مجلس اعظام جاتا ہے وہ جا کر مومنین مومنات کے جوتوں کو سنبھال کے رکھتا ہے تو جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے وہ محفل ختم ہوتی ہے تو ان کو اس میں دقت نہیں ہوتی اور ہمیں اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ہم حسین ابن علی اس کو سلام بھیج رہے ہیں تو دیکھیں یہ کتنی بڑا پیغام ہے اگر ہم اس کو محسوس کریں جو بات ہمارے بھائی نے کہی ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی کم تر نہ سمجھیں نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں اور بڑے سے بڑے گناہ اور چھوٹے سے گناہ کو ترت کرتے رہیں خصوصی طور پر جیسے کہتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن کہتے ہیں کہ نیکیوں کا دگنا سواب ملتا ہے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرماتا ہے تو جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں جہاں پر ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہاں پر اگدم ذہن میں خیال آئے کہ ارہے ہاں کل ہمیں پتا چلا تھا کوئی بات کسی کے حوالے سے ہم کسی کو بتانے جا رہے تھے کوئی جھوٹ چھوٹا سا بولنے جا رہے تھے اور اگدم یہ خیال ذہن میں آئے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس چھوٹے سے ایک جھوٹ سے میرے ایک چھوٹی سی غیبت سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو ایک چھوٹی سی تبدیلی جو آپ اپنے اندر پیدا کریں گے خوف خدا سے ایک گناہ کو بھی آپ نے ترک کر دیا تو یقین کیجئے کہ شاید یہی عمل ہماری اور آپ کی نجات کا باعث بن جائے گا تو ہماری امام کے حوالے سے گفتگو ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے تمام ہی کالرز کی میں بہت شکر گزار ہوں جن جن نے کال کی ہے پروردگار عالم ہم سب کے قرصے کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور جو مومنین و مومنات ہمارے ساتھ کال کر کے شامل نہیں بھی ہو سکے اور ہمارے شو کو دیکھ رہے ہیں اس ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہے پروردگار ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھئے گا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی وسیلے کو جن کے واسطے کو پروردگار اپنی بارگاہ میں رد نہیں کرتا یہ وہ ہستیاں ہیں جو یہ اختیار رکھتی ہیں کہ اگر یہ اپنی زبان سے ایک بار کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے ایک بار میں امام حمد باقر علیہ السلام کے کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں میں جمع کر کے لائی تھی جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی لیکن وقت کی کمی کے باعث اور یقیناً اور بھی موضوعات پر ہم گفتیو کر رہے تھے میں نہیں بیان کر سکی لیکن ایک واقعہ ان کے علم کے حوالے سے کہ ان کا جو علم تھا وہ صرف اور صرف اسلام کی حد تک محدود نہیں تھا وہ صرف اور صرف دینی علم نہیں تھا بلکہ یہ امام ہمارے وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد گرامی یعنی امام زین الابدین علیہ السلام کے زیر تعلیم بتیس سال برس کی بتیس سال تھرٹی ٹو یئرز انہوں نے گزارے ہیں اس کے بعد ہمارے امام کی جو امامت کا دور ہے وہ انیس سال ہے نائنٹین یئرز انہوں نے امامت کی ہے گو کہ یہ بہت کھل کے تمام لوگوں تک دین تعلیم اور تدریس کے سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکے لیکن بے شمار ان کی کتب موجود ہیں بے شمار طریقے سے انہوں نے دعائیں اور مناجات کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی ہے اللہ کی پیغام کو آگے پہنچایا ہے اس کے علاوہ امام کے پاس دنیاوی علم اتنا زیادہ تھا ایک چھوٹی سی روایت آپ کو بیان کر دوں صرف اس لئے کہ آج امام کا دن ہے اور ان کے ذکر کا ایک علاقی لطف ہے کہ کہتے ہیں کہ جس وقت لوگ حج کے لئے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر پانی دستیاب نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ جب وہاں پر پانی نہیں تھا تو لوگوں نے وہاں پر کوئن کھوڑا اور کوئن کو جب بلکل نیچے تیر تک پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر پہنچ کر ایک مرتبہ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں سے ایک دھوا نکل رہا تھا اور وہ ایسا دھوا تھا وہ ایسی ہوا تھی کہ جس کو لگی وہ وہی پر مر جاتا تھا تو کہا کہ ایک مرتبہ لوگ پریشان ہوئے کہ دو مزدور اندر مر گئے تو پھر انہوں نے ایک اور شخص کو بھیجا جب وہ گیا تو وہ بھی اندر جا کر مر گیا تو کہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں نے علماء کو بلایا علموں کو بلایا کہ بھئی یہاں پہ زمین پہ کیا مستہم تو کواں کھود رہتے کہ پانی کی تلاش ہو اور وہاں لوگ مر رہے ہیں تو کہا جب کوئی حل نہ بتا سکا تو اسی کے در پہ آئے جو باب مدینہ تلعلم کے در سے وابستہ ہیں اور کہا جب امام حمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا امام اس مقام پر آئے تو امام نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں قوم آت کے پر عذاب آیا تھا اور اس سراخ سے وہ ہوا نکل رہی ہے جس کا ذکر سورہ اعقاف کے اندر کیا گیا کہ وہ آنگی تھی وہ ہوا تھی جس سے لوگ چلچ جاتے تھے تو امام نے کہا کہ اس کو بند کیا جائے اور پھر کیونکہ ساقعہ حرم ساقعہ کوسر کے اولاد میں سے ہیں تو انہوں نے ایک اور جگہ کے نشان دہی کی کہ یہاں کواں کھود آدھائے اور اس کواں سے میٹھا پانی نکلے گا جس سے حاجی سراب ہو سکیں گے خانہ صاحب کولر موجود ہے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے السلام علیکم علیکم السلام میں آپ کی چاہتا ہوں نہیں نہیں پلیز آپ ضرور بات کیجئے ہمیں اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ آپ بہت بھی مقتدر ایک سوال ہے تو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں بالکل پوچھیں میرا سکریہ ہے تو میں میں بڑا ہے خدا ہماری نزدیک ہوتا ہے نزدیک ہوتا ہے اور شیطان آتا ہے اور میں کھاتا ہے اور یہاں تک ہی وہ اس انسان بتا رہی ہو تک کہے وہ جام تو آگا تو وہ تو اس اندیکھیں کم ہو جاتی کیوں گا لیتا ہے اس لئے میں تھوڑی دیجئے گا تب وہ شیطان آتا ہے تو آپ وہ دعا ہیں عیدیلا کے کا رہے لیکن اور دعا ہی ہوتی ہے ہم نے دعا ہے کس کس کی نزدیک بہت سکے لیکن بس صرف گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے آج ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ کیونکہ اب حج کے ارکان کا آغاز ہونے لگے گا تو ہم پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار جتنے حاجی اس وقت خانہ کعبہ کے اندر خانہ خدا کے اندر حرم کے اندر موجود ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائیں ان کے لئے جتنے بھی مناسے کے حج ہیں ان کی ادائیگی کو آسان فرمائیں پروردگار عالم ان کی کی ہوئی ہر ایک عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں ان کے تمام گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو ماف کریں اور پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اگلے سال جب حاجیوں کی فیرس تیار کیے جائے تو اس میں ہمارا نام آپ سب کا نام جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کا نام اس فیرس کے اندر شامل ہو اور یقین کیجئے کہ یہ وہ خوبصورت ترین فریضہ ہے یہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بقائدگی سے گناہوں کو ترک کرتے ہوئے حج کے ارکان کو ادا کرے گا تو جب وہ حج سے واپس آئے گا تو ایسا ہوگا کہ جیسے ماں کے شکم سے باہر آیا ہے یعنی اس کا ہر گناہ ماف ہو چکا ہوگا ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہوں گی تو جو لوگ حج کے متمنی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس صاحب ستاعت نہیں ہیں وہ چالیس دن کا یہ عمل کریں اور یقین کیجئے کہ اگلے سال آپ کا نام ان حاجیوں کی پیرست میں ہوگا اور عمل صرف اتنا ہے کہ چالیس دن تک ہر نماز کے بعد باوضو ہو کر گیارہ مرتبہ صرف اسے گیارہ مرتبہ یعنی دس منٹ کا عمل ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ آپ کو پڑھنا ہے اور سورہ الحمد کو جب آپ پڑھیں گے صرف اسے گیارہ مرتبہ دن میں پانچ مرتبہ چالیس دن تک کے تو یقین کیجئے کہ انشاءاللہ ہر ایک نماز کے بعد دعا کریں کہیں سے ایسا سبب پیدا کر دے کہ ہم تیرے حاجیوں میں تیرے گھر کا تواف کرنے والوں میں تیرے گھر آ کر حجدہ کرنے والوں میں شامل ہو سکیں اور یقیناً وہ بہترین عمل ہے جس سے صرف اور صرف ہمارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے ہماری دنیا نہیں سبرے گی بلکہ ہماری آخرت بھی سبر جائے گی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی لیکیوں میں اضافہ کر سکیں ہم اپنی امیدوں کو صرف اور صرف اپنے پروردگار عالم سے وابستہ رکھیں ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت بلایت اہل بیت کو ہمیشہ قائم رکھیں اور ہم اس محبت کو اپنی نسلوں کے اندر بارتے رہیں اہل بیت ٹی وی کے سٹیوڈیو سے اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگل ایک شو کے اندر انہی موضوعات کو اہل بیت اتھار کے ذکر کو ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لئے